اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیرم دمائے اہم خبروں کی سر کیا بلغام میں نہیں ہوگا ان لوگ اور ایک ہفتہ بڑھائے گئے لوگ ڈاؤن بائی اس تاریخ کو بازار رکھنے کے امکرام آج گورونا مریضوں کا سرکاری آکڑا رہا چار سو چالیس تو بارہ کی موت بلاث فنگس سے بلغام میں ایک ہی مہنے میں پندرہ کی موت تو دو سو چار متاثیر اب بلغام میں بھی پاور پیٹرول نے کیا سو کا آکڑا پار ریاست میں مہنگائی کی مار کے بعد بجلی کا جھٹکا بجلی کے ایک یونٹ پر تیس پیسے کا اضافہ اپریل سے لیا جائے گا نیا بجلی باروی ریپیٹرز نے کھٹ کھٹایا عدالت کا دروازہ بنا امتحان کے پاس کرنے کی کی مانگ کیس آٹسی کو کورونا کی دوسری لہر میں پانچ سو ساٹھ کروڑ کا نقصان اب نئے سکول کولیجز کو شروع کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے اجازت نہیں کسی طرح قائد تبدیلی کرناطک میں نہیں ہوگی کہا بھاجپا ریاستی انچارج ارم سنگھ نہیں سو روپے پیٹرول پر کونگریجز ہبلی کی جانب سے انوکہ اعتجاج کہا پیٹرول پمپ پر جا کر ایک روپے کا پیٹرول دے دو ریاست کونگریجز کی جانب سے نٹ آٹ ہنڈریڈ کی تحریک پیٹرول کے بڑھتے داموں پر چلائی جائے گی کہا ڈی کے شوکمان کیس آرپی پولیس کر رہا تھا لوگ ڈاؤن کے نام پر ہفتہ وصولی تنگہ کر عوام نے پکڑ کر کیا پولیس کے حوالے عوام سے وصول رہا تھا پیسہ بھاجپا لیڈروں کا زمیر مر چکا ہے کہا جڑیس لیڈر ریوانہ نہیں محض لاوار اس کتے پکڑنے کے لیے کارپوریشن بھلغام کی جانب سے پچاس لاکھ کے قریب روپیا خارج آر ٹی آئی سے حاصل اطلاق اہم سرکیوں کے بعد اہم موضوع کی طرف ایک نظر ویسے بھی ریاست حکومت کی جانب سے بھلغام شہر کو لوگ ڈاؤن سے رہائی حاصل نہیں ہوئی ہے پر اب سوال یہاں اٹھتا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے لوگ ڈاؤن کو بڑھانا کیا مناسب ہوگا کیا یہاں سیاسی لیڈر جن کے زندگی کبھی تبتی دھوپ میں مزدوری کرنے والے کے درد کو محسوس نہیں کر سکتے کی کس طرح ایک انسان اپنی زندگی کا گزارہ محض ایک دن کیسے کرتا ہے آج بھلغام شہر کے مختلف علاقوں میں عوام سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی جس میں لوگوں نے سخت ناراضگی کا مزارہ کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کو مزید آگے بڑھانے پر ناراضگی کا ایزار کیا آج زلائی وزیر گوین کرجور سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وزیر اعلیٰ ایڈرپا نے مشورہ کر بلغام اور دگر زلہ جہاں پر پوزیٹیو مریضوں کے تعداد زیادہ ہے کہتے ہوئے اور آگے بڑھانے کا اعلان کیا ویسے بھی مریضوں کی تعداد گھٹ رہی ہے اور موتوں کے آکڑے بھی گھٹ رہے ہیں لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کب بازار کھلیں گے کب دو وقت کی روٹی میسر ہوگی کب اپنے دودھ سے بلکتے بچوں کے لیے کچھ کم آ کر دودھ پلائے ہمارا سوال یہ ہے کہ من منی فیصلے لینے سے پہلے عوام کے حالات کا کم سے کم جائزہ تو لیا جائے بلغام شہر اور اطراب میں گریبوں کی ہی بہت بڑی تعداد ہے لہٰذا حکومت ان کے درد کو ان کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے لوگ ڈاؤن کو بڑھانے کے فیصلے کو رد کرتے ہوئے کاروبار بازار کو شروع کیا جائے کئیوں نے اپنا نام نہ بتانے کی بنا پر کہا کہ اگر حکومت اس طرح محض پوزیٹیو مریضوں کا بہانہ بنا کر لوگ ڈاؤن کو آگے بڑھاتی ہے تو اس کے اثرات بہت ہی سنگین ہوں گے کیونکہ اب کچھ بھی بچا نہیں ہے خاص کر کچھ اکبار والے یا نیوز چانل والے بیڑ کی تصویر دکھا کر کہتے رہتے ہیں کہ لوگوں میں کورونا کا ڈر نہیں ہے لوگ گھروں سے بے کاؤف ہو کر نکل رہے لیکن کیا کوئی گھر سے باہر نکلنے والوں کی مجبوری کو کوئی سمجھ سکتا ہے جگہ جگہ پر غاڑیاں ضبط کی جاری ہے ماسک نہ ہونے پر پولیس کی جانیب سے جرمانہ بھی حصول کیا جاری ہے صبح چھے سے دس بجے تک کی چھوٹ دی جاتی ہے پر وقت سے پہلے ہی پولیس کاروبار کو بند کرنے لگتی ہے کچھ ہی گھنٹوں کی راحت سے سڑک پر بھیڑ تو ہوتی ہی عوام کے بڑے حصے کا کہنا ہے کہ صبح سے شام تک کاروبار کی چھوٹ دی جائے اس میں سب سے زیادہ جو تب کا پیس آ جارہا ہے غریب اور درمیانی کلاس کا آئے ویسے بھی امیروں کو کچھ زیادہ فرق تو پڑتا نہیں ہے محض دو چار فیصد لوگوں کو فرق نہیں پڑتا اور انہی کی طرف سے زیادہ تر آواز بلند ہو رہی ہے کہ لوگ ڈاؤن کو پڑھائے جائے پر اب لوگ ڈاؤن کسی حال میں اکل مندی کا پیس آلہ نہیں ہوگا سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومتیں آخر غریب اور میڈل کلاس کے وارے میں سوچ کیوں نہیں ہے کیا زمینی سچائی سے سیاسی لوگ واقف ہیں یقیناً صرف بیلغام کی ہی سچائی ہے کئی ایسے گھر ہیں جو بھک مری کی کگار پر پہنچ چکے خودداری کسی کے پاس ہاتھ پیلانے نہیں دیتی اور حکومت ہے کہ لوگ ڈاؤن بڑھانے سے باز نہیں آتی جیسا ماں میرا پیش آ رہا ہے بیلغام چکمنگلو رو دکشنکنڈا حسن میسورو منڈیا شموگار ٹنکو رو ان ظلہ میں لوگ ڈاؤن آگے بڑھایا گیا ہے برحال جس آزادی کی امید بیلغام کی عوام کو تھی پھر سے نا امید ہوتے دیکھا جا رہا ہے دراصل اس کی اہم ایک وجہ یہاں ہے کہ جتنے دن بھی اس سے پہلے گزرے جیسے تیسے گزارہ کر لیا پر اب صبر ختم ہو چکا ہے ہو سکتا ہے اگلے ہفتے یعنی بائیس تاریخ کے بعد بیلغام یا دیگر زلیں جہاں پر لوگ ڈاؤن آگے بڑھایا گیا ہے کھول دیا جائے پر یہاں تو ایک دن گزارہ کرنا مشکل ہے صبح کے چائے بچوں کے دودھ سے لے کر رات کے کھانے تک کا سفر قیامت کی طرح گزر آئے اگر قرائے کا مکان ہے تو اور بھی مشکلوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اب جلد بچوں کی سکولوں کو بھی کھولنے کا مطالبہ جاری ہے اور حکومت کی جانب سے یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ جلد سکولوں کو شروع کیا جائے گا بچوں کی سکول کی فیز کا تقاضی سکولوں کی جانب سے اب لگائے گا حکومت کاروائی کی مانگ تو کرتی رہتے ہیں پر اب تک کسی پر سکتی کے ساتھ کاروائی کر گرفتاری عمل میں آتا ہوگا دیکھا نہیں ہے کسی کو بھی نہیں دیکھا ہے اب تک کی نیجی اسپطالوں میں آج بھی علاج مہنگا ہے بیمس میں آج بھی سب کچھ ٹھیک ٹاک نہیں چل رہا دوائیوں کی کانا بازاری آج بھی جاری ہے محض کاروائی کا اشارہ حکومت کی جانب سے دیا جاتا ہے ان حکومتوں کی کون سے بات پر بروسہ کرے سمجھ میں نہیں آتا کرونا کی دوسری لہر میں سینکڑو جانی چلی گئی کسی طرح کی سہولت عوام کو محصر نہیں ہوئی سڑک پر گاڑی میں اسپطال کے سامنے گھروں میں محض آکسیجن نہ ہونے کی بنا پر لوگوں نے دم دھڑا آخر میں کچھ پیکج اس کا اعلان بھی کیا اور دو ہزار تین ہزار روپے کا اعلان کیا گیا جہاں پر پیٹرول سو کے پار پہنچ چکا ہو سبجیاں برطن سے مہنگائی کی وجہ سے غائب ہو چکی ہو ان آج کو عام عوام خرید کر کھا نہیں سکتی اگر غریب شخص بھی اپنا گزارہ کرے تو ایک دین کا تقریبا پانچ سو روپے کے قریب درمیانی کلاس عوام کا روز مرکہ خرچائے پر تین ہزار روپے دو مہینے تمام کاروبار بند رکھ کر دیے جاتے ہیں اور عوام کو بھی ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑی راحت ملی ہے جب ہم ہزاروں روپے مہینہ ٹیکس برتے ہیں ہر چیز کھرکتے ہیں تو حکومتوں کو ٹیکس دیتے ہیں اور اسی میں سے اس طرح کے پیکجز کے ذریعے تسلیقی لیے روپے دیے جاتے ہیں پر کیا تمام لوگوں کو یہ راحت پیکجز ملتے ہیں یہ ابھی سوال ہے کیونکہ اکثر حکومتوں کی سکیموں میں فرضی وڑا ہوتا رہتا ہے اور اس میں بھی ایجنٹ گیری چلتی رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ عوام کو خاموش رہنے کے عادت پڑی بھی ہے تب ہی تو پیٹرول ڈیزل کے دام اپنے تاریخی مقام پر پہنچنے کے بعد بھی عوام اوپ تک کرنے کے لیے تیار نہیں خیر ایک بار پھر لوگ ڈون کے قید میں اضافہ گویا عوام کی مشکلوں میں اضافہ ہے دگر ریاستوں میں بازار تو کھل چکے ہیں پر کرناٹک کے کچھ زل آج بھی بند ہے اور شاید ایک ہفتہ اور بھلے ہی مشکل ہے پر صبر کرنے کے سوا کوئی راستہ تو ہے نہیں پتہ نہیں موجودہ حکومتیں عوام کے صبر کا انتحان لے رہی ہے پھر عوام ہر فیصلے کو تسلیم خم ہو کر قبول کرنے کے آدھی ہو چکے ہیں اتحاب مل دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ پس مل دیکھنے کے لئے شکریہ